اسلام علیکم کیس کیسے ہیں آپ لوگ جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں جی ہمارا چپٹر کا نام بھی مسلمان ہے ہم نے پڑھا کہ مسلمان شخص جن کا لباس اور ان کا رہنا سہنا بات کرنا ان کی identification بن جاتا ہے ان کی پہچان بن جاتا ہے مسلمان شخص کو آپ دیکھیں تو اس کا لباس صاف سترہ لمبا چکہ شروار کمیز کوٹ پینٹ شیروانی اور پینٹ شرٹ بھی ہو سکتا ہے مسلمان اپنے لباس سے پچھانے جاتے ہیں مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی لباس کی کیا کیا علامتیں ہیں لباس پہنے تو ہمیشہ لباس دھیلا ہو انتہائی چست یا ٹائٹ لباس مسلمان کی نشانی نہیں ہے اور ایک لباس جو گردن سے لے کر سناک سے لے کر ہمارے پاؤں کے ٹکھنے تک اینکل تک دھکاوا ہو لباس ہلکا یا موٹا اپنے سیزن کے حساب سے ہو گرمیوں میں ہلکا لباس نرم کپڑے کا اور سردیوں میں کسی موٹے کپڑے کا لباس پہنا جائے لباس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ لباس صاف ہو میلہ نہ ہو آپ کی جو ڈریسنگ ہو وہ سامنے والے کو بھی آپ کی پہچان دکھائے کہ آپ نے صاف سترہ لباس بنا ہے نئے پرانے کی لباس کی کوئی تمیز نہیں ہے عورتوں کی لباس میں لباس کے ساتھ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور سر میں کہ کوئی بال نظر نہ آئے اور ان کا لباس بھی سر سے لے کر ٹکھنے تک ہو لباس پہننے کی بھی کچھ اصول ہیں جی اصول ہیں جو کہ ہیں پہلے یہ کہ آپ جب آپ لباس پہنیں یا اتاریں ٹھیک ہے چینج کریں جب بھی اور یا پھر آپ نہا کر پہن رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنیں گے اتارتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آپ جب اپنا ڈریس پہن رہے ہیں شرٹ پہن رہے ہیں پاجامہ پہن رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے ایک دفعہ جھاڑیں گے اچھی طریقے سے جھاڑیں گے جھاڑنا کیوں ضروری ہے جھاڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی چوٹی ہو کوئی کیڑا ہو یا کوئی جالا ہو یا آپ نے لٹکا دیا ہو ہو سکتا ہے کوئی چھپکلی اس کے اوپر آگئی ہو ہو سکتا ہے اندھیرے میں آ جاتی ہیں کبھی washroom میں بھی آ جاتی ہیں چھپکلی تو آپ کو پہلے لباس جھاڑ کر پہننا چاہیے ٹھیک ہے اور لباس ہمیشہ دائیں جانب سے اتاریے اور دائیں جانب سے ہی پہنیے یعنی اپنے right hand سے یا right feet سے اپنے وہ لباس آپ نے پہننا شروع کرنا ہے اور اتارنا بھی right side سے ٹھیک ہے اور آپ اگر لباس کے علاوہ کوئی shoes یا socks یا آپ اپنے hand میں gloves پہن رہے ہیں وہ بھی آپ right side سے پہنیں گے ٹھیک ہے اچھا جی مسلمان اس کا behavior اس کے بعد چیت کرنے کا انداز اس کی پہچان ہوتا ہے آپ دیکھیں مسلمان آپس میں کس طرح رہتے ہیں مسلمان بلکل بھائی جارے کے ساتھ رہتے ہیں آپس میں لڑتے نہیں ہیں ایک دستے کے خلاف بدگوئی نہیں کرتے چغلی نہیں کرتے یہ تمام چیزیں مسلمان کی behavior کی پہچان ہے ٹھیک ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان یعنی ایک مسلمان کی پہچان اس طرح بتائی کہ مومن مسلمان آپس میں ایک building کی طرح ہیں building جو کہ one by one ایک جس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے بتایا کہ مسلمان ایک building کی طرح ہیں اور building کا ہر فر یعنی مسلمان مومن آپس میں ایک اینٹ کی طرح آپس میں جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اینٹ میں block ایک اوپر ایک رکھتر building بنائی جاتی ہے اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اچھا جی مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں یہ مسلمان کی سب سے بڑی نشانی ہے اور آخر نبی ہمارے ان کے سنتوں پر عمل کرنا ہے تو ہم مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی کہلائیں گے وہ تمام سنتیں جو ہم ان کے طریقے فالو کرتے ہیں وہ سنتیں کہلاتی ہیں اس میں ہم رہنے سہنے کی طریقے بات کرنے کے اور دوسروں کو اچھے اخلاق سے پیش آنے کی طریقے تمام چیزیں یہ سنتیں کہلاتی ہیں دنیا بھر کے جو مسلمان لباس پہنتے ہیں ان سے مسلمانوں کا لباس علیدہ بلکل ہوتا ہے اور لباس جو ہے وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے گفتگو کا طریقہ سنت ادا کرنا اور سب سے بڑی چیز قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو محبت کے ساتھ پڑنا دل سے پڑنا نماز ادا کرنا پانچ ٹائم کی یہ دیکھئے ہمارا صفہ نمبر ہے صفہ نمبر چودہ یہاں پر ایک آئیکن ہے سمجھئے سمجھئے اس میں اس میں لکھا لکھا ہے کہ آپ کیسے جانیں گے کہ کون اچھا مسلمان ہے اور مسلمان کی پانچ کوالٹیز یہاں پر دی ہیں یہ ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن شوق سے پڑتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے جی آپ دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتا ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے جی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سے کنسرن کرتا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مند ہونے کی درخواست پیش کرتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر دنیا کے مختلف لباس جو کہ مسلمان پہنتے ہیں ان میں سے چند ایک کی پکچر ہے آپ اس کو غور سے دیکھئے اور ذہن نشی کریں کہ مسلمان انسان کی ڈریسنگ کیسی ہونے چاہیے یہ دیکھئے اب ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر پندرہ فیفٹین آئیکن ہے مشک مشک جب آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں درست جواب پر نشان لگانا ہے چند باکس ہیں اور یہاں پر لکھا ہے ہیلو ہائے السلام علیکم جی آپ نے صحیح option کو ٹک کرنا ہے مسلمان آپس میں ملتے ہوئے جو کلمات ادا کرتے ہیں آپ نے اس box پر ٹک کر دینا اور یہ دیکھئے یہاں پر تصویر دیکھ کر ان کاموں کی فیرس بنائے جو مسلمان شوق سے کرتے ہیں ہم نے صفہ نمبر چودہ پر چند کام پڑھے جو کہ مسلمان کرتے ہیں آپ نے وہ ہی تمام کام جو مسلمان ایک اچھا مسلمان کرتا ہے ان کاموں کو یہاں پر blank area میں لکھنا ہے first one done ہوا ہے یہ دیکھئے لکھا ہے قرآن پڑھنا ٹھیک باقی option آپ خود سے لکھیں گے جی اپنی copy میں بھی اتاریں گے note book پہ بھی اتاریں گے اور آپ کی teacher آپ سے video call پر آپ سے confirm کریں گی کہ آپ نے اس exercise کو کیا ہے اور آپ ان کو screen shot بھیجیں گے ٹھیک بچوں اگلی class میں ہم نیا chapter شروع کریں گے but آپ نے مسلمان اچھے مسلمان کی تمام qualities اپنے اندر رکھنی ہے قرآن محبت سے پڑھنا ہے شوق سے پڑھنا ہے نماز پانچ ٹائم ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے مسجد میں جا کریں تو بہت بریست ہے مسجد میں ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی پریشانی دکھ تکلیف اور ان کی خوشی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اللہ حافظ